مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک کی قسرت کرو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سو جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں سلسلے کی ابتداء میں دعا کی فضیلت کے حوالے سے آج ایک بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ایک وظیفہ بھی انشاءاللہ سو جل میں آپ کو عرض کروں گا کہ جب ہم دعا سے قبل وہ وظیفہ پڑھ لیں اور ان کلمات کے ساتھ دعا کریں تو اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے سب سے پہلے تو یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے لاظرین کہ دعا کی اہمیت یہ ہر مسلمان جانتا ہے ہمیں اللہ پاک سے کیا کن الفاظ سے اور کس طرح دعا مانگنا چاہیے اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا خالق و مالک کیسا کریم ہیں کیسا رحیم ہیں کتنا کرم فرمانے والا ہے کہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا اور نہ مانگنے والوں پر غزب فرماتا ہے لہٰذا ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک سے اپنی حاجات اور خیر طلب کرتے رہا کریں جب بھی دعا کریں اس امید پر دعا کریں کہ اللہ پاک کی دعائیں قبول فرمانے والا ہیں اور ایسا یقین ہونا چاہیے ایسا مضبوط ہونا اعتقاد ہونا چاہیے کہ جو میں دعا کروں گا اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے انشاءاللہ سبجل کرم ہوگا اور بظاہر اگر ہمیں دعا کے سمرات اور اس کے فوائد ہماری بظاہر ہماری دعائیں قبول نہ بھی ہوئیں تو قلق قیامت کے دل اس کا عجر انشاءاللہ سبجل ہم ضرور دیکھیں اللہ نہیں چاہتا تو ضرور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے دعا عبادت کا مقصد ایک وظیفہ میں آرز کرتا ہوں جب بھی ہم دعا کریں تو ان کلمات کے ساتھ اللہ پاک کی یہ مبارک اسماء ان صفاتی ناموں کے ساتھ دعا کرنا چاہیے یا ظل جلال والی قرآن کہ جو کوئی مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا کرے یا ظل جلال والی قرآن تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے اور اسے خوشحالی بھی عطا فرماتا ہے تو جب بھی دعا کریں اللہ پاک کی اسماء الحسنہ کے ساتھ دعائیں کریں اس کے اسماء الحسنہ کے وسیلے سے دعا کریں اور ان کلمات کے ساتھ بھی دعا کریں یا ظل جلال والی قرآن تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں آئیے ناظرین اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے جرکان جوائنڈیس یہ ہر قسم کے پیلیے کے لیے روحانی علاج ہے سمات کیجئے اس پر عمل کیجئے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفاہ حاصل ہوگی آئیے سمات کیجئے اس کا وظیفہ امیر علیہ السنت کا جسالہ بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر 29 پہ شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے اس کا روحانی علاج ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک کا صفاتی نام یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو یہ آپ نے تین سو بار پڑھنا ہے تین سو بار پڑھنا ہے اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے اور تین سو بار یا حسیبو پڑھ کر پانی پہ دم کیجئے جس کو یرکان ہو جائے اس کو پلائیے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفاہ حاصل ہوگی وظیفہ دوبارہ سمات کیجئے یا حسیبو یا حسیبو تین سو بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفاہ حاصل ہوگی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی ناظرین یہ تھا یرکان سے پیلیا سے ہیپٹائیٹس سے حفاظت کا روحانی علاج بچوں کو بھی عموما پیلیا ہو جاتا ہے یرکان ہو جاتا ہے اور بچوں کی ولادت کے بعد بھی اس طرح کے امراض یہ لگ جاتے ہیں بچوں کو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو یا کسی کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو یا حسیبو تین سو مرتبہ پڑھ کر آپ نے بچوں پر دم کر دینا ہے انشاءاللہ صلو جل شفاہ حاصل ہوگی اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ نہ کرے روحانی علاج کے بستوں پر اس کا مقصوص ایک اتارے کا سلسلہ ہوتا ہے اتارے کا ایک عمل کیا جاتا ہے مقصوص اس کے تعبیدات ہوتے ہیں تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے یہ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مکمل طریقہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ معلومات بھی کر سکتے ہیں ضرور رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ صلو جل اس مر سے شفاہ حاصل ہو ناظرین کو میں ایک وضیفہ اور عرض کرتا ہوں جب بچے کی ولادت ہو جائے تو ولادت کے بعد ہی وہ وضیفہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے تو بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے بلاو سے اور ہر طرح کی بیماریوں سے وہ محفظ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد رکاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں یہ وضیفہ اپنے تحریر فرمایا ہے لیکن جب بچے کی ولادت ہو اب ولادت کے بعد تو سیدھے کانمی ازان اور لٹے کانمی تکبیر کہنی چاہیے اس کے بعد سات مرتبہ سیون ٹائمز سات مرتبہ یا بر رو یا بر رو یا بر رو سات مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں اور بچے کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے اللہ پاک کے سپرد کر دیں اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں تو اس وضیفہ کے برکت سے بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے بلاو سے بیماریوں سے اور ہر طرح کی موزی امراض سے وہ محفظ یہ نوٹ کرنی چاہیے گا جب بھی اس طرح کا موقع ہو گھر میں خاندان میں برادری میں تو بچوں کی ولادت کا سلسلہ ہو تو آپ جائیں تو یہ وضیفہ پڑھ کر بچے پر بھی دم کرنے انشاءاللہ سواجل اس کی فوائد حاصل ہوں آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی قول دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں جی اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفاعت آف فرمائیں ابھی انشاءاللہ سواجل استخارہ کر دیں جی اگلی قول سر میری پرموشن کے لیے سر محمد رب نواز والدہ کا نام رضیہ بیگم اچھا پرموشن کے لیے آپ کو شمالوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی ترقی ہو جائے ہیں تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ سواجل آپ کو ایک وضیفہ بتاتے ہیں جی میرا نام محمد جنید والدہ نیم زرینہ بیگم مسئلہ یہ ہے کہ میں پانچ سال سے تقریباً نہ فارغ ہوں جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہوں یا جوب کرنے لگتا ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ آگے آ جاتا ہے بیماری آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں ضرور ہے میں فرماتے ہیں صحیح جنید بھائی انشاءاللہ سواجل ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں جی نیکسٹ کال چلائیے استخارہ کروارا تھا مقصود احمد قریشی سعیدہ یاسمین سر میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں نے رکاوٹ آئی بھی ہے پریشانی بہت ہو رہی ہے مطلب یہ کہ گریلو پریشانی بھی بہت ہے کردے میں ڈوبا ہوں اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کی جملہ پریشانیاں آزمائش دور فرمائے مقصود بھائی ابھی آپ کیسے حرار کرتے ہیں نیکسٹ کال سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس فرمی طبیت خراب رہتی ہے کبھی پریڈ میں ڈرز ہوتا ہے کبھی میں دیکھا مسئلہ بن جاتا ہے کبھی کبھار ایسے کے مسئلہ دے صادقے کر کے مسئلہ بن جاتا ہے اور میرا نام محمد ندیم ہے اور میرے والدہ نام اشرف بھی ہے اللہ پاک شفاعت آتا فرمائے ندیم بھائی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں شامل لے گیے نا سلسلے میں جی نیکسٹ کال میرا نام محسین علی ہے میری والدہ کا نام شہناز بھی بھی سر میں نے 2018 سے میں ٹرائی کر رہا ہوں کوڑیا کے لیے تو ابھی میرا ویزا آیا تھا تو ایک دام سے سب کچھ ہو گیا اور ایک دام سے سب کچھ کینسل ہو گیا تو قائملی اگر یہ مجھے بتایا دیں کہ کیا مسئلہ ہے کیوں وہ کینسل کوئی ازمائش ہے یا کسی نے کروایا چادل کونہ وغیرہ صحیح ابھی انشاءاللہ صفی اللہ عرض کر اگلی اکول چلائیے میرا نام سراج میں مجھے کچھے بات کر رہا ہوں میرے بچے ہوتے ہیں میرے بچے ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ مہینہ ہوتے ہیں آفتہ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ فوت ہو جائے تقرہ کر کے بتائیں کہ کیا ہے میری والدہ کا نام مائک مالا ہے میرے بیری کا نام سمیرا اس کے والدہ کا نام ملکی سے اللہ پاک آسانی فرمائیں صبر نصیب فرمائیں صبر جمیل پر عجر جزیل عطا فرمائیں اس کا انشاءاللہ عزیز استخارہ بھی کرتی ہیں روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے اور اس حوالے سے ایک حدیث پاک میں انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش بھی کروں گا شامل نہیں گا سلسلے میں آپ کے استخارے بھی ناظرین کیے جا رہے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے بھی قولتی پرموشن کے حوالے سے وظیفہ کوئی روحانی علاج اس کا ناظرین دیکھیں اگر کوئی چاہتا ہے مجھے ترقی ملے اور مجھے کامیابی نصیب ہو جائیں تو کوشش کوشش کریں ناؤمیدی اور مایوسی سے یا آپ تو اپنی زندگی سے یہ دولفیوں سمجھیں اپنی ڈکشنری سے نکال دیں کوشش کریں اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کامیابی کا روحانی علاج کامیابی کا روحانی علاج یہ ہے روزانہ آپ پڑھیں گے بیس مرتبہ یا نافعو یا نافعو یا نافعو بیس مرتبہ آپ پڑھیں اور جن اسلامی بھائی نے یہ قول کی تھی پرموشن کے حوالے سے بیس مرتبہ روحانی آپ نے پڑھنا ہے یا نافعو یا نافعو بیس مرتبہ پڑھیں پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ سوہدالکرم ہوگا کامیابی نصیب ہوگی اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ سوہدالکرم آپ کو کامیابی نصیب ہوگی ناظرین چلتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے اوفیشل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے اس پر بھی کافی میسیجز آئے ہیں پیلا میسیجز تو چلیں گے ارشاد فرمائیے کہ نیکیوں میں دل لگ جائے اس کا بھی وضیفہ ارشاد فرمائیے میری جوب نہیں ہے اور اپلائے بھی کر رکھا ہے لیکن کوئی کام بن نہیں پا رہا وقفے وقفے سے رکاوٹے آ رہی ہیں بہت میرے وضیفے بھی کیے ہیں کوئی ایسا مضبوط وضیفہ بتائیے کہ میری جوب لگ جائے ایک اور نیکیوں میں دل لگنے کی حوالے سے جوب کے حصول کے لیے وضیفہ اور دوسرا یہ ایک اور میسیج کیا ہے انہوں نے کہ میرے دائیں بازو میں درد رہتا ہے نوازت تاری ہیں رحیم یار خان سے کہ میرے دائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نیکیوں میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا دیکھیں دیگر کام کے لیے بھی تو ہم کوشش و محنت کرتے رہتے ہیں اور دل لگا کر کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو اسی طرح حقوق اللہ بھی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دل لگا کر اللہ پاک کا ذکر اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے نمازوں کی پابندی رکھنی چاہیے تو میں ایک نیکیوں میں دل لگنے کا آپ قرحانی علاج ارز کرتا ہوں اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ اور نیکیاں کرنے کا آپ کا دل کرے گا آپ نے کیا کرنا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا نیکیوں میں دل لگے گا ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے کہہ رہے ہیں کہ جوب کے لئے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے جوب مل نہیں رہی کام ملنے ہی رہا اللہ پاک آپ پر آسانیہ فرمائے اور اچھا روزگار آپ کو عطا فرمائے آپ نے کیا کرنا ہے جوب کے لئے آپ نے غیر مکرو وقت کے اندر دو نفل ادا کرنے ہیں آپ دو نفل ادا کیجئے اور اس کے بعد یا لطیفو ایک سو بیاسی مرتبہ پڑھئے اور پڑھ کر آپ دعا کیجئے اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو اچھی جوب مل جائے گی آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یا لطیفو آپ ایک سو بیاسی مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے انشاءاللہ اچھی جوب آپ کو مل جائے گی ہمارے ایک اور مدنی چینل کے ناظرین تھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے سیدھے بازو پر جو ہے وہ درد رہتا ہے تو آپ ایک کام کیجئے آپ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے آپ یا غنیو یا غنیو یا غنیو آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا یہ درد جاتا رہے گا انشاءاللہ آخر میں ایک اور آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ ہمارے روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں آپ وہاں بھی جائیے اور آپ کارٹ کا عمل کروائیے تعویزات اتاریہ بھی لیجئے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا یہ درد جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل اور ہمارے جو ایک اور اسلام بھی جوب کے حوالے سے بھی کوئی مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی تعویزات یعنی ہمارے جو روحانی علاج کے بستے ہیں وہاں جا کر آپ جوب کے حوالے سے بھی آپ یہ وظیفہ بھی لیجئے ان سے اور کارٹ کا عمل بھی اپنے کاموں کے حوالے میں جو آپ کو کاموں میں آپ کی رکاوٹیں مگر آتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کارٹ بھی کروائیے انشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہوگا انشاءاللہ سواجل تو یقیراً ناظرین روحانی علاج بھی آپ نے سماعت فرما لیے بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب الحمدللہ سواجل آپ کے استخارے بھی کر دیئے گئے ہیں جوابات بھی میں آرز کر دیتا ہوں استخاروں کے اور روحانی علاج بھی میں آرز کرتا ہوں بالخصوص جن ناظرین نے غالف کی تھی استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے یہ ہمارے ایک اسلامی بھائیے تھے آپ نے اپنی والدہ کی حوالے سے ماجیدہ نام آپ نے بتایا تھا والدہ کا کہ کافی بیماد دیکھیں آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا اللہ کا شکر بہتر کا اشارہ ہے کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے کوئی عملیات اثرات بندش کا اشارہ نہیں آرہ وقتی طور پر بیماری کا اشارہ ہے اور بیماری کا ہی معاملہ ہے اللہ پاکہ آپ کے والدہ کو شفاعت فرمائے خوب خدمت کیجئے گا والدہ کی خوب دعائیں لیجئے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی سعادت مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں خوش بختی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو والدہ کی خوب خدمت کیجئے اور خوش دلی کے ساتھ والدہ کی خدمت کیجئے انشاءاللہ آپ کو بھی برکت نصیب ہوں گے اور ایک وظیفہ ہمیں عارض کرتا ہوں بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم کریں والدہ کے دل میں بھی ایک خوشی حاصل ہوگی وظیفہ کیا ہے ایک ہزار مرتبہ آپ پڑھیں یا حیو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر آپ والدہ پہ بھی دم کریں اور پانی پہ دم کر کہ آپ اپنی والدہ کو بھی پلائیں انشاءاللہ زبادل آپ کے والدہ اللہ کی رحمت سے صحتیاب ہو جائیں گی یہ تو روحانی علاج میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں کہ روحانی علاج کے بستوں سے والدہ کی صحتیابی کے لیے تعویداتیت تاریہ بھی آپ حاصل کیجئے گا انشاءاللہ زبادل آپ کے والدہ بہت جلد سے حتیاب ہو جائیں گی یہ ہمارے جنید بھائی تھے بے روزگاری اور دیگر معاشی حوالے سے پریشانیوں کو تذکرہ کیا دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا جنید بھائی استخارے میں وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ یہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے کوشش اپنی جاری رکھیے گا حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجئے انشاءاللہ ثبتالکامیابی نصیب ہوگی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ سورة الطوبہ کی یہ جو آیت ہے نا لَقَضْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُ وَرَبُّ الْعَشِ الْعَظِيمِ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ یہ آخری دو آیات کی تلاوت کر لیا کریں رزق میں کشادگی کے لیے بہترین ہے دیکھیں اولاً فرائد و واجبات کی پابندی اور جب نمازوں کی پابندی کرنی ہے تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ نے ان آیات کی تلاوت کرنی ہے اور پھر آپ رزق میں برکت دیکھیں ہمارے مقصود بھائی تھے آپ نے بھی اپنے کاموں کی حوالے سے رکاوٹوں کا قرضے کی حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا اللہ پاک آسانی فرمائے وقتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں آپ کے کاموں میں کوئی بندش کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے ایک وضیفہ میارز کرتا ہوں اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے اولاں تو ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھئے گا وجوہات کیا ہے بعد اوقات خود کی بھی غلطی ہوتی ہے اس پر بھی غور کر لیں آپ اور دوسرا ایک وضیفہ یہ بھی ہے کہ روزانہ آپ پڑھا کریں سو مرتبہ یا مؤخیرو یہ وضیفہ ایسا ہے کہ جو کوئی روزانہ سو مرتبہ یا مؤخیرو پڑھا کرے اللہ پاک اس کے تمام جائز کاموں میں برکت یا عطا فرما دیتا ہے اور اس کے تمام جائز کام یہ پورے ہوتے چلے جاتے اور دوسرا کرزے کے حوالے سے میں آپ نے کہا تھا ایک تو یہ وضیفہ پڑھنا یا مؤخیرو یہ اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں تو وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے آپ کے تمام جائز کام پورے ہوں گے اور کرزے کے حوالے سے جو آپ نے بیان کیا تھا تو دیکھیں اس کی دعا ہے ایک یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے روزانہ ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اور صبح و شام سو سو مرتبہ آپ یہ دعا پڑھا کریں اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اسلام کے چوتے خلیفہ حضرتِ سیدنا علیہ المرتضہ شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم نے ارشاد فرمایا اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کے برکت سے اس کا قرضہ اتر جائے اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے یقین کامل ہونا چاہیے اللہ پاک اسواب بناتے کا آپ کے لئے آپ پڑھ کے دیکھیں کامل اعتقاد کے ساتھ انشاءاللہ صبح و جل فائدہ حاصل ہوگا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے محسین علی بھائی قوریہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ میرے جانے کے سارے معاملات ہو گئی تھے ایک دم کینسل ہو گیا نے کہا کہ استخارہ کر کے بتائیے کوئی جاتو وغیرہ یا کیا معاملات ہیں دیکھیں کوئی ایسا روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اور جو ہوا بہتر ہوا جو ہوگا اور الحمدللہ سمجھل اللہ پاک کی رحمت سے بہتر ہی ہوگا گبرائے نہیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں بعض اوقات ہمیں حکمتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ چیز ہماری حق میں بہتر ہی ہوتی ہے ایک وضیفہ چلیں میں آپ کو آرز کرتا ہوں یہ وضیفہ اپنی معاملات میں شامل کیجئے اور کوشش اپنی جاری رکھیں روزانہ سو مرتبہ یا سمیعوں آپ پڑھیں اور جب آپ یہ وضیفہ پڑھیں تو دورانے وضیفہ بات چیت کسی سے نہیں کر بغیر بات چیت کے آپ یہ وضیفہ مکمل کریں گے پھر آپ اللہ پاک کی بارگم گڑ گڑا کر دعا کیجئے کہ یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اسباب بنا دیں انشاءاللہ سمجھل کرم ہوگا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا تھا کہ بچی کے حوالے سے کہ ان کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو چھے ماہ زندہ رہتے ہیں ایک ماہ زندہ رہتے ہیں پھر اس کے بعد بچے انتقال کر جاتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ استخارہ کر کے بتائیے جا معاملہ ہیں دیکھیں استخارہ کیا گیا اللہ کا شکر ہے کوئی بندش نہیں ہے کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے یہ آزمائش ہے اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اولاد لے کر بھی آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے تو یہ آزمائشوں کی معاملات یہ زندگی کے ساتھ ہیں ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے ہیں کوشش کرنا چاہے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے ہیں دیکھیں ایک وضیفہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا پہلے یہ یاد رکھئے جو نابالغ بچے انتقال کر جائیں قیامت کے دن یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے والدین کی سفارش کریں گے کہ یہ اللہ پاک میرے والدین کو پخش دے حکم ہوگا کہ اے بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے کر چلا جائیں کتنی بڑی سعادت مندی ہے کتنی بڑی بشارہ تھے کتنی بڑی خوشخبری ہے اس حدیث پاک میں اور کسی ڈھارہ سے واقعی اولاد کا سمنا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے دل پر ایک گم کا پہاڑ یوں سمجھئے کہ ٹوٹ پڑتا ہے آسمائی شیئ اللہ پاک کی رضا پر راضی ہے انشاءاللہ سبودالکرم ہوگا ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں وظیفہ تھوڑا عمل ایک ہے اور یہ عمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد وقاتب العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے یہ رسالہ جس کا نام ہے زندہ بیٹی کوئے میں پھیک دی یہ مکتبت المدینہ سے بھی حدیعتاً طرف فرما سکتے ہیں دیکھیں اگر کسی کے بچے بلادت کے بعد انتقال کر جاتے بچے زندہ نہ رہتے ہوں یا کوئی بے اولاد ہو یا بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ حمل ضائع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے مسائل ہیں اگر کسی کے ساتھ تو یہ عمل نوٹ کیجئے گا کچھے سوت کے ساتھ دھاگے کچھے سوت کے ساتھ دھاگے سوت کا بھی ایک دھاگہ ہوتا ہے سوت کے دھاگے کون سے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً یہ کریانہ اور جنرل سٹور کی دھکانوں پر ہی آپ نے سفید کلر کا ایک دھولہ دیکھا ہوگا دھاگے کا نا بالکل کچھے دھاگے ہوتے ہیں وہ ہلکہ سیوں کریں تو ناظرین وہ ٹوٹ جاتے ہیں عموماً پڑیا باننے کے لیے جو دھاگہ استعمال کرتے ہیں سفید دھاگہ اور مانا فرور ٹوٹ جاتا ہے اسے کہتے ہیں کچھے سوت کے دھاگے تو کچھے سوت کے سات دھاگے یہ آپ لیں اور عورت کو بلکل سیدھی کھڑی کر کے یا ایک دم سیدھی لٹا کر اس کی پیشانی کے بالو سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک یہ ناپ لیتی ہے سات دھاگے یہ ناپ نہ ہیں اور ساتوں دھاگوں کو ملا کر اب یہ سات دھاگے ہو گئے ان ساتوں دھاگوں کو ملا کر آپ ان پر گیارہ بار اس طرح آیت الکرسی شریف پڑھئے کہ ہر بار ایک گرہ لگاتے جائیے اور پھر اس گرہ پر دم کرتے جائیے ان دھاگوں پر گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ جب بھی وہ گرہ لگائیں تو آیت الکرسی پڑھ کر اس گرہ پر دم کر دیں تو وہ اسلامی بہن اس گرہ پر دم کر دیں اچھا اب یہ جو گنڈہ ہے اس کو کہتے ہیں گنڈہ یہ جو دھاگہ ہے اس گنڈے کو حسب سرورت کپڑے کی بڑی پٹی پر لمبائی میں رکھ کر اس کو سی لیجئے اور اس کو پیٹ پر پان لیجئے یا عورت کی کمر پر پان لیجئے جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے تو ہرگز اس پٹی کو نہیں کھولنا ان دھاگوں کو نہیں کھولنا یہاں تک کہ گسل کے وقت بھی جدہ مت کیجئے اور پھر جب امید قائم ہوں خوشخبری کے آسان نظر آئیں تو اب گھر کی پکائی ہوئی سفید میٹھے چیز گھر میں سفید چامل میٹھے چامل بنا لیے یا کھیر بنا لیے اب اس میٹھے چیز پر نیاز دلانی ہے نیاز کن کے دلائیں گے سرکار بغداد شہنشاہ بغداد حضور غصفاق رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شیخ محمد افضل رحمت اللہ تعالی علیہ اور آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کی فاتحہ دلائی ہے ان تینوں بدرگوں کی فاتحہ دلانی ہے اب جب فاتحہ دلا دینا اب دو رقعات نماز نفل ادا کریں پھر کھڑے ہو کر بغداد شریف کی طرف رخ کر کے اس طرح ارز کریں کہ یا غوث العاصم اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا نا تو میں آپ کی گلامی میں دے دوں اور اس کا نام غلام وحی الدین رکھوں گے انشاءاللہ عزوجل لڑکا ہی پیدا ہوگا اچھا تو جب بچہ پیدا ہو تو اب گسل دے کر کانوں میں ازان کے بعد وہ گنڈا اب وہ جو باندھا تھا نا شروع میں بچے کی ولادت سے پہلے کمر پر جو باندھا تھا اب وہ گنڈا کھول کر اب وہ بچے کے گلے میں ڈال دیجی بچے کے گلے میں پینا دیجی بچے کے پیدائش کے روز سے ہر سال حضر غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی نیاز کے لیے ایک روپیہ علیدہ جمع کرتے رہیں پھر جب بچہ گیارہ سال کا ہو جائے تو ان گیارہ روپوں کی شیرنی یا مزید جتنی چاہے رقم ملا کر غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی نیاز کریں اب اس کا کیا کریں گے اب گیارہ سال کے بعد وہ جو گنڈا تھا دھاگوں کا اب بچے کے گلے سے اس کو اتال لیں پھر اس گنڈے کو محفوظ جگہ پر دفن کر دیں یہ ہے تھوڑا طویل عمل لیکن اس کے فوائد اسے ہیں دیکھیں ناظرین اگر کوئی بے اولاد ہو اولاد نہیں ہو رہی یا بیٹا نہ ہوتا ہو تو انشاءاللہ بیٹے کی خوشخبری ملے گی ولادت کے بعد پیدائش کے بعد بچے اگر انتقال کر جاتے ہوں تو یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ بچوں کو سلامتی اور آفیت پر تو ان تمام معاملات کے اندر یہ عمل جو آپ کو میں نے عرض کیا ہے تھوڑا طویل اس کو تھوڑا سمجھنا بھی پڑے گا ابھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ بتانے میں کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو یہ رسالہ مکتبت المدینہ سے آپ حدیعتاً طلب فرمالی جئے زندہ بیٹی کوئے میں پھیک دی دعوت اسلامی کی ویف سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لی جئے گا مکمل طریقہ اکار مکمل تفصیل اس رسالے میں بھی موجود ہے اور الحمدللہ اس وضیفے کی اس عمل کی بہت برکتیں ہیں الحمدللہ جو بے اولاد تے صاحب اولاد ہو گئے ہیں الحمدللہ جن کے امید قائم نہیں ہوتی تھی وہ الحمدللہ امید قائم ہوں اللہ پاک برکت نصیب فرمائے آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی قول دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں قول چلا دیجئے حمد نائیم بنت منزول بی بی پاولپور سے عرض گزار ہوں میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو آپ استخارہ بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں جزاک اللہ و خیرہ صحیح پڑھائی میں دل لگنے کی حوالے سے وضیفہ ارشاد فرمائی ہمارے نائیم بھائی بھی اور کئی ناظرین ایسے ہوں گے کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ وہ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا کیا وضیفہ پڑھیں کیا احتیاطی کریں کیسے بچوں کی تفہیم کریں بلکل ایسا ہوتا ہے بعض کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہمارا حافظہ کمزور ہونے کے وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے بعض ایسے ہیں بچے بھی زد کرتے ہیں اور دل نہیں لگتا پڑھنے میں میں ایک روحانی علاج حرص کر دیتا ہوں اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ و کریم آپ کا جو حافظہ یہ مضبوط بھی ہوگا اور پڑھنے پڑھانے میں بھی آپ کا دل لگے گا انشاءاللہ و کریم آپ نے کیا کرنا ہے آپ ایک پانی کی بوتل لیجئے گا پانی کی بوتل لے کر آپ سامنے رکھئے گا آپ نے سات سو چیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اس پانی کی بوتل پر دم کر لینا ہے اور اس کو وقتاں فوقتاں آپ نے پیتے لینا ہے نائم بھائی آپ اس کو نوٹ کر لیجئے آپ یہ پڑھ کر پانی پر دم کیجئے اور اس کو وقتاں فوقتاں پیتے رہیے اور بھی مدیچانی کے ناظرین اپنے بچوں کو بھی یہ عمل آپ کر کے آپ پانی پلائیے انشاءاللہ حافظہ ہی مضبوط ہوگا اور پڑھائی میں بھی دل لگے گا انشاءاللہ بوتل کے یہ حوالے سے آپ نے فرمایا بوتل پر ہی دم کریں گلاس میں پیالے میں کسی بھی چیز میں پانی میں لگے بوتل میں یوں کہ پانی تھوڑا زیادہ جائے گا اس کو وقتاں فوقتاں پیتے رہیں گے اسی پانی پر کرتے رہیں پھر نا کرتے رہیں اور اس کو پیتے رہیں انشاءاللہ صحیح آلکھ سے بھی پیالہ لے کر گلاس لے کر اس پہ بھی دم کر کے پی سکتے آراج نہیں ہے صحیح اس وظیفے پر بھی عمل کیجئے بچی اگر چھوٹیوں نہیں پڑھ سکتے یہ وظیفہ تو گھر کے والدین والد والدہ بڑے بھائی بڑی بھین ہمشیرہ تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کہ آپ بچوں کو بھائیوں کو یہ پلا دیجئے انشاءاللہ سبجل ان کا بھی پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا وظیفہ بھی عمل کریں وہ ظاہری معاملات یہ دیکھا کریں بعض وقت بچوں کی دلچسپی نہیں ہوتی جو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں اس پڑھائی میں جو سبجیکٹ پڑھانا چاہ رہے ہیں اس میں بچوں کی دلچسپی نہیں ہوتی توجہوں نہیں لے پاتے اس کے اندر تو ان ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا آئیے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے جی چلائیے گا ذرا مدنی چینل کے ناظرین آج ہم موجود ہیں کرانچی کے علاقے کرنگی میں اور کرنگی کے ایک مسجد ہے رحمانیہ جو کہ 33D میں موجود ہے یہاں پر ہونے جا رہا ہے دعا شفا اجتماع اور اس دعا شفا اجتماع میں آنے والے پریشان حال اسلامی بھائی یہاں کے ذمہ داران وغیرہ سے تاثرات اور اس حوالے سے معلومات لیتے ہیں کہ اس دعا شفا اجتماع میں آنے کی آپ کی کیا نیت ہے کس نیت سے آئے ہیں اور کیا کیا یہاں پر آنے سے آپ کو فوائد حاصل ہوتے ہیں تو چلتے ہیں لیتے ہیں تاثرات صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے محمد ندیم انتاری ندیم بھائی ہمارے بستہ ذمہ دار بھی ہیں ما شاء اللہ اور سینئر بھی ہیں بہت ان سے میں یہ معلوم کروں گا کہ یہاں پر کوئی یہ جو دعا شفا اجتماع ہوگا ہے نا اس اجتماع میں کوئی خصوصی عمل بھی ہوتا ہے کوئی خاص طور پر اتارہ کیا جاتا ہو کوئی عمل کیا جاتا ہو الحمدللہ ہمارے دعا شفا اجتماع میں جو ہے استخارے کا عمل بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہیپٹائٹس اے بی سی کالا یرکان وغیرہ کا اتارہ وغیرہ بھی کیا جاتا ہے ماشاء اللہ یہ بالخصوصی طور پر ہے الحمدللہ اجتماع جو کرتے ہیں ہم اس کی تیاری کس طرح کی آتی ہے کتنے دن اس کی تیاری میں لگ گئے ہوں گے قریباً کموں بیش ایک ماہ سے اسلام بھائی اس کی تیاریوں میں لگے ہیں یہاں کے ڈیویزن نگران علاقہ نگران اور ہمارے شعبہ روحانی علاج کے ذمہ داران تقریباً کموں بیش ایک ماہ پندر دن سے جو نے اس کی تیاریوں میں مشہول ہیں ماشاء اللہ اچھا یہاں کی جو آڈینس ہے یہاں کی جو عوام ہے اس عوام کا کیا رجحان رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا ریسپونس دیا ہے انہوں نے اور ماشاء اللہ بہت کامیاب ہمارا اجتماع ہوئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ کا نام محمد یوسف اتاری ماشاء اللہ ہمارے یوسف بھائی بھی تعویزات اتاری کے بہت سینئر ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں ماشاء اللہ ان سے ہم معلوم کرتے ہیں یہ بتائی یوسف بھائی کے تعویزات اتاری کے بستے پر کوئی جنات کے معاملات جو ہوتے ہیں اثرات وغیرہ کسی کو ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی تعویزات دیئے جاتے ہیں جی الحمدللہ ہمارا شعبہ روحانی علاج میں اس کے بہترین اور امیر الی سنت کی جانب سے ہمیں عورات بھی دیئے گئے ہیں اور تعویزات بھی دیئے گئے ہیں جو کہ ہم مریضوں کو دیتے ہیں اور بیمار عابد ہمارا کے رسالہ امیر الی سنت کا لکھا ہوا اس میں بھی جو ہے تمام وظائف اور علاج لکھے میں ہیں اور اس سے مریضوں کو شفا بھی ہوتی ہے اللہ کا کرم ہے کہ مریض ہمارے بستوں پر آتے ہیں اور وہ شفا پاتے ہیں آپ کا نام کیا ہے محمد ندیم اتاری ندیم بھئی آپ یہ مدنی چینل پر پر پرگام آتا ہے روحانی علاج اور استخدارہ یہ دیکھتے ہیں آپ جی جی بالکل پاواندی سے دیکھتا ہوں میں ماشاءاللہ اس روحانی علاج اور استخدارہ پرگام سے کچھ آپ نے فائدہ حاصل کیا ہے تب سے میں نے یہ پرگام دیکھنا شروع کر رہا ہے تو میں ڈاکٹر کے نہیں گئے ہوں میں اسی سے اپنا علاج خود ہی کر لیتا ہوں گر میں سے ماشاءاللہ استماع میں آپ آئے دعا شفا استماع میں آپ کو یہاں پر کیسا فیل ہوا کیسا محسوس ہو آپ کو بہت ہی کل بھی سکون جو ہے میں محسوس کر رہا ہوں یہاں پر آنے کی برکت بھی خیر دعوت اسلامی اسے بھی اپنی برکت لیکن اس استماع کی برکت ماشاءاللہ دعا میں شرکت ہوئی اس میں علا کی رکت انگیز مناظر دیکھنے کو ملے اور الحمدللہ کل بھی سکون ملا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سنت و برہ مدنی محول دعوت اسلامی اس میں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اسے ملے جو لے رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا دعا شفا استماع جو کہ کورنگی میں ہوا تھا ہم یہاں پر آئے تھے کلابت ہوئی الحمدللہ ناز شریف پڑھی گئی اس کے بعد بیان ہوا بیان کے بعد رکت انگیز دعا بھی کی گئی اور اس رکت انگیز دعا میں ہم نے دیکھا کہ مناظر دیکھنے میں آئے یہاں پر لوگ بہت رو رو کر دعا کر رہے تھے اس کے بعد الحمدللہ صلات الحاجات بھی جو ہے وہ پڑھی گئی صلات السلام پر اختتام ہوا اس کے بعد الحمدللہ سی اتنے خطرناک جو پیلیا کا مرض ہوتا ہے اس کے حوالے سے اتارے کا عمل اوراد و غظائف اتاریا یہ سب کچھ الحمدللہ اس اجتماع میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہم نے یہاں پر بہت کچھ سیکھا اور یہاں کی آڈینس سے ہم نے تاثرات بھی لی آپ کے سامنے وہ تاثرات کے اندر اسلامی بھائیوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا کتنا ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوا الحمدللہ آپ نے مرحضہ فرمایا آخر میں آپ سے بھی عرض کریں گے کہ آپ بھی روحانی علاج کے جہاں جہاں یہ دعا شفا اجتماع ہوتے ہیں آپ کے علاقوں میں وہاں بھی شرکت کریں اور اس اجتماع کی برکتیں بھی حاصل کیجئے تو ناظرین یہ تھا دعا شفا اجتماع یہ الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کے تحت مختلف مقامات پر مختلف مساجد میں الحمدللہ دعا شفا اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں دکھیارے پریشان حال بھی روزگار لوگ آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس میں اجتماع پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ تلاوت و نات اور سنت و بھرا بیان اور پھر بیان کے بعد الحمدللہ مل جل کر صلاة الحاجات ادا کر صلاة الحاجات کے بعد اجتماعی دعا کی جاتی ہے اور دعا کے بعد الحمدلللہ از و جل اپنے مناظریہ دیکھے کہ روحانی لاج کے بستے لگتے ہیں لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے تعبیداتی اتاریہ حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کی بیماریوں کی کارٹ کا عمل کرواتے ہیں اور ناظرین نے دیکھا ہی ہے کہ الحمدللہ از و جل اس کے فوائد سمران جو لوگوں نے ابھی آپ کے سامنے بتائیں اور الحمدللہ لوگ اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں یا اللہ ناچاقیوں سے نجات اتا فرما یا رحم الروحمین پریشان حالوں کی پریشانیت دور فرما دے قرصداروں کو بارے قرص خلاصی اتا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی اتا فرما بے اولادوں کو نیک فالے عافیت کے ساتھ اولاد اتا فرما بے گھروں کو گھر اتا فرما یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینلن کے ناظرین نے کولز کی میسیجز کیے اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا دکھ درد کا بتایا یار حبر رحمین سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں آزمائشیں گھریلوں ناچاقیاں لڑائیں جھگڑیں نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں بد گمانیاں سب دور فرما دے جو مسلمان جادو جنات عملیات اثرات شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت فرما سب کی خیر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین 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 بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما